ہم پیش رفت ہوئی ہے عدالت نے آصف زرداری کو جالی اکاؤنٹس میں طلب کر لیا ہے احتشام عدالت نے یوسف رضا گیلانی کو بھی طلب کر لیا ہے آصف زرداری یوسف رضا گیلانی کو چوبیس اکتوبر کے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں دونوں رہنماؤں کو ذاتی حیثیت میں عدالت پیش ہونے کی ہدایات کی گئی ہیں احتشام علی عباسی مزید اس بارے میں آگاہ کریں گے جی احتشام آجی بلکل جالی بینک اکاؤنٹس اور توشہ خانہ کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے تحاب عدالت نی نے سابق صدر آصف زرداری کو جالی بینک اکاؤنٹس میں طلب کر لیا تحاب عدالت نمبر تین نے توشہ خانہ کیس میں آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کو بھی طلب کر لیا سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق مدیری آزام یوسف رضا گیلانی کو چوبیس اکتوبر کے لیے نوٹسز جاری کر دیا گئے ہیں عدالت کا آصف علی زرداری اور جیوسر رفضہ گلانی کو ضبطی حصیت میں عدالت پیش ہونے کی حدایت کی گئی ہے اور میں آپ کو واضح کرتا چلوں سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے بعد جت میں نیب انوینٹ کو جو ہے کاردم قرار دے دیا گیا تھا اس کے بعد ان رینماوں کے خلاف جتنے بھی کیسز تھے جو نیب کو چلے گئے تھے واپس عدالتوں میں پہنچ گئے ہیں اور تمام ریفرنسز پر اب جو ہے نوٹس جاری کیے جارے ہیں اور تمام ایسے کیسز جن پر پہلے کام ہو چکا تھا اور کچھ ایسے کیسز جن پر فیصلے ہونا تھے ان کو پہلے پہلے نوٹس کیے گئے ساب عدالت ایک بشیر موجود ہیں عدالت نمبر دو اور تین میں ججید ابھی موجود نہیں لیکن حملہ موجود ہے تمام ریفرنسز کا جو ریکارڈ ہے وہ عدالتوں میں پچھایا جارہا ہے اب تک جو ہے ہمارے اطلاعات کو مطابق 65 جو ہے ریفرنسزز کا جو ریکارڈ ہے وہ عدالت پچھا دیا گیا ہے اور اس کے مطابق کی جو ہے یہ آج کی بڑی خبر ہے کہ نوٹس جاری ہوا ہے آصف علی زرداری اور یوسف رزا گلانی کو جی ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کیا آپ نے بہت شکر کیا احتشان